اسلام علیکم گائرز دریائے راوی کے تیز افتار سے پانی چل رہا ہے یہ دیکھو یہ اپنے اندر سب کو لے جا رہا ہے دریائے راوی اور بہت ہی خوفناک یہ جگہ ہے دیکھو سب ہی جہاں جہاں نظر پڑ رہی ہے وہاں وہاں سے یہ مٹی اخاڑ اخاڑ کر اندر اپنے لے جا رہا ہے اپنا پیٹ بڑھا رہا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی تیزی سے پانی بڑھ رہا ہے اور آس پاس کے گھاؤں کو چاہیے کہ اپنی احتیاط کرنا اور ضرور احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پانی کا اور آگ کا کوئی ہاتھ پاؤں نہیں ہوتا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنی کتنی مٹی اندر جا رہی ہے اور پہلے میں ویڈیو ان کی بنا نہیں سکا جو آدمی اس نکر پہ کھڑا تھا وہ بھی اندر چلا گیا ہے بہت ہی زیادہ خوفناک ہے دیئے دیکھو کتنا پانی تیز کتنی کتنی مٹی اندر جا رہی ہے جہاں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے مٹی کو اپنی طرف یہ پانی کھیچ رہا ہے کیسے کیسے کتنی دور سے مٹی ان کے اندر جا رہی ہے وہ بابا بھی ڈر کر بھاگ گئے تاکہ یہاں سے مٹی بہت دور تک اندر کھینچ رہا ہے پانی اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آدمی شوقین بھی آئے ہوئے ہیں یہ دیکھو کتنی بڑی ریلی جو اندر گئی ہے یہ دیکھو اللہ میری توبہ آس پاس کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنا آپ احتیاط کرنا یہ دیکھو یہ کتنی بڑی ریلی مٹی کی گئی ایک ہی منٹ میں کتنی مٹی اندر جا رہی ہے آپ اپنی آنکھوں سے دے سکتے ہیں اور جس چینل جس نے ہمارا چینل سکرائب نہیں کیا وہ سکرائب کریں لائک کریں بیلے کریں شکریہ آپ جو بھی آدمی دیکھے گا ویڈیو ان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے اس نبی کا واسطہ ہے آپ کو کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ یہ ویڈیو ہماری عمران خان صاحب تک پہنچے اور کچھ ہماری مدد کی جائے ہم لوگوں کی کوئی گلتین ہے ہم تو ادھر مزدوری کے لیے آئے تھے ادھر فس گئے ابھی ادھر کے لات اس طرح ہیں ابھی ہم پاکستان بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے پاس گامہ نہیں ہے اور پاکستان میں راولپنڈی سے سکس روڈ سے نیو اشیان جنسی ہے جس سے ہم نے ویزا لیا تھا اس آدمی نے ادھر تقریباً چالیس پنتالیس آدمی تھے ہمارے سب کو خراب کر دیا اپچاس آدمی کے پاس ہم تقریباً ایک شرکے میں آئے تھے تین چار آدمی کو گامہ ملے کسی کے پاس بھی گامہ نہیں ہے یہ دیکھیں کتنی مجبور عوام ہے اور ایک ایک روم میں دیکھ لیں آپ کتنے کتنے آدمی کس طرح سوتے ہیں ابھی تو اللہ پاک نے ہم کو بچایا ہوئے اس بیماری سے اگر خدا نہ خاصہ ہمارے میں سے کسی ایک آدمی کو بھی یہ بیماری لگ جائے تو آپ خود سوت لیں کیا ہوگا ہمارے میں ایک بھائی خود کشی کرنے والا تھا ہم نے اس کو اللہ کا واسطہ دے کر منع کیا ہے خدا رہا خدا رہا جو بھی آدمی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کو نبی کا واسطہ ہے شیئر کریں اور یہ ویڈیو ہماری مران خان صاحب تک پچھا دیں تو آپ کی مربانی ہوگی جو بھی آدمی ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا ہم کو اپنا بھائی وہ اپنا بھائی سمجھ لے کاش ان کا بھی کسی کا بھائی ہوتا ہم بھی کسی کے بھائی ہیں ہمارے آدمی اپنے بھائی سمجھ کے تو یہ ہماری مدد کر دے گا تو اس کی نیکی ہوگی ہمارے پر جو بھی آدمی پردیسیوں سے محبود کرتا ہے یا اپنے بھائیوں سے محبود کرتا ہے اس کو نبی کا واسطہ ہے اس کو اللہ کا واسطہ ہے یہ ہماری ویڈیو شیئر کرنا اور ہمارے لئے دعا کرنا اللہ ہم پر رحم کرے اور ہم لوگ بہت مجبور ہیں اگر رمضان آ رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو امران خان صاحب تک پنچھا دے اور ہم کو اپنے ملک میں بلا لے کسی طریقے سے ہمارے تو کوئی غلطی خصورت ہو نہیں ہے نا ہم سعودی میں آئے پیسے دے کے آئے تھے اور یہ گامہ کفیل نہیں بنا رہا ہے دس مہینے سے یارہ مہینے سے کسی کو چھے مہینے سے تنخواہ نہیں ملی یہ سب لوگ مجبور ہیں کوئی پنڈی کا ہے کوئی پنجاب کا ہے کوئی سندھ کا ہے کوئی کشمیر کا ہے کوئی اسلام آباد کا ہے آپ سب لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہماری امران خان صاحب تک پہنچائے مہربانی شکریہ جزاک اللہ خیر